پاکستانی میڈیا نے سیٹھابت کو ہمیشہ ایک ہاتم تائی یا دیو مالائی شخصیت کے طور پر پیش کیا اور ان کے بارے میں مختلف کہانیاں بھی گردش کرتی رہی گولڈن مفرور، ایک غیر معمولی شخص، لومڑی جیسا چالاک اور بھیس بدلنے کا ماہر یہ تمام الکا بات پاکستان کے میڈیا نے سیٹھابت کو دیئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب امریکی حکومت نے پاکستان پر ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ درامت کرنے کے خلاف مہم چلائی تو فرانس نے امریکہ کے دباؤ پر گھٹنے ٹیک دیئے اور پاکستان سے اپنا معاہدہ منسوخ کر دیا ایسے میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے مشینری کی خفیہ درامت اور پاکستان منتقلی میں اہم کردار جس شخصیت نے ادا کیا وہ سیٹھابت حسین مرہوم تھے سیٹھابت ہر برس حج پر بھی جاتے سیٹھابت پاکستان کے علاوہ دنیا کے کئی ملکوں کی پولیس کو مطلوب تھے ان کا نام انٹرپول کی فیرس میں بھی شامل تھا سیٹھابت نے انیس سو پچاس سے انیس سو اسی کے دوران بھارتی سمگلنوں کا نیٹورک تباہ کر دیا تھا